بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی اوپسو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا ڈیئر آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں انشاءاللہ تلہ یہ آپ کے لائف کو چینج ضرور کرے گی اچھا اپنی سٹوری کے اینڈ پہ میں آپ کو ٹپ بتاؤں گا تو آئیے سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ڈیئر ایسا ہے کہ دو دوست تھے ان کو کام نہیں کہیں بھی مل رہا تھا تو ان کو ایک کام مل گیا کام یہ تھا کہ انہوں نے بالٹیاں پانی کی بھر بھر کے ایک کمی سے دوسرے کمی میں ڈال لی تھی اور ہر بالٹی کا ان کو ایک رپیہ ملنا تھا ان دونوں نے کام سٹارٹ کر دیا اور وہ بالٹیاں بھر بھر کلاتے اور ایک رپیہ ایک بالٹی کا لیتے اور لہٰذا وہ دن برمینت کرتے سترسی سو روپیہ بناتے اور گھر چلے جاتے ایک دن ایک دوست کے خیال میں آیا کہ یار ہم آخر ایسا کتنے دن تک کر سکتے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں یا میرا ہاتھ خراب ہو جتا ہے یا میرے پاؤں خراب ہو جتے ہیں تو میں تو پانی کی بالٹی نہیں بھر کے لاسکتا تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور مجھے تو اس دن پیسے نہیں آئیں گے تو لہذا کچھ ایسا کیا جائے کہ اگر ہم بیمار بھی ہو جائیں یا خدا نہ خواستہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں پیسے آئیں دونوں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیا لیکن وہ کسی نتیجے بر نہیں پہنچ سکے ایک دوست نے کہا یار ایسا کرتے ہیں کچھ ایسی پائپ لائن لگا لیتے ہیں کہ جو پارٹی ہم اوپر سے جا کے بھر کے لے کے آتے ہیں وہ پائپ لائن کے ذریعے نیچے پانی آ جائیں تو دوسرے دوست نے کہا نہیں بھئی میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پائپ لائن لگانے کو لگ جاؤں میں نے تو روزی رو ٹک مانی ہے جو پہلا دوست تھا اس نے کہا نہیں آئے میں تو یہ ضرور کروں گا تو لہٰذا ایسا ہوا کہ دونوں دوستوں نے کام تو کرتے رہے لیکن ایک دوست جو تھا وہ ڈیلی صرف اپنے زندہ رہنے کے لیے دس پندرہ بارٹیاں پانی کی بھڑتا اور دس پندرہ روپے کماتا اور باقی جتنا بھی فوکس تھا وہ پائپ لائن لگانے پر اس نے لگا دیا ایسے کرتے کرتے اس کو تقریبا دو تین سال لگے جو دوسرا دوست تھا وہ ڈیلی پانی کی بارٹیاں بڑھ بڑھ کے لاتا اس نے لاکھ روپے کمالے اب وہ اپنے دوست کے اوپر ہستا ہوتا تھا کہ یار دیکھو تمہیں کہا تھا میں اتنا میر آدمی بن گیا ہوں کہ یہ پانی کی بارٹیاں بڑھ کے تم بھی اگر میرے سال لے کے آ رہے ہوتے تو آئی تمہارے پاس بھی اتنا پیسہ تھا آخر کار ایک دن وہ آ گیا کہ اس کی پائی پلائن لگ گئی اس کی پائی پلائن لگ گئی اس نے پائی پلائن کے آگے ایک ٹوٹی لگئی اور دو منٹوں کے اندر پانی کی بارٹی بڑھے اور فٹا فٹ دوسرے کمی کے اندر جتنے پیسے دوسرے دوست نے تین سالوں میں کمائے تھے اس بندے نے ایک مہینے میں کمالی تو ڈیر اس سٹوری کا صرف مقصد یہ ہے کہ ڈیر اپنی زندگی میں آپ کچن چنانے کے لیے تو پیسہ کمارے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ آپ کمائیں لیکن زندگی کے اندر کچھ پلائن ایسا بھی کریں کہ اگر ہدا نہ خواستہ آپ کی لائف میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لائف میں کچھ مصہب ہو جاتا ہے یا لائف میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے یا لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہو تو اپنی لائف میں کوئی بڑا پلائن بناو جو کوئی سرویسز کا کام کرو یا کچھ ایسا کام کرو کہ آپ گھر پہ بھی بیٹھے ہو تو پیسے آپ کی پوکٹ میں آ رہے ہیں میری آج کی ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے لائف میں کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں یا اس کام کے اوپر ورکن سٹارٹ کر دیں جو آج کل سال بعد دو سال بعد تین سال بعد آپ کو پیسے دینا سٹارٹ کر دیں جو آج کل